بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام ایک بڑی خبر گگنگیر کے بعد اب شمالی کشمیر کے بارملا زلے کے گلمرگ علاقے میں ملیٹنٹو نے آپ کو بتا دی کہ ملیٹنٹو نے آرمی پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے فوج پر حملہ کیا ہے اور آر تفصیلات آپ کو بتا دی کہ بتایا جا رہا ہے کہ دیر شمالی کشمیر کے بارملا زلے کے گوٹا پتری گلمرگ میں جو ہے ایل ایسی کے قریب فوج پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے اور ایک اعلی پولیس اپسر نے بھی بتا ہے کہ ملیٹنٹو نے آج شام ایل ایسی کے قریب فوج کی ایک پارٹی پر جو ہے وہ حملہ کیا ہے تاہم فیلال بتا جا رہا ہے کہ کسی جانی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے اور تاہم زخنی ہونے کا خدشہ کیا جا رہا ہے اور مزید تفصیلات کیا ہوگی وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوش کریں گے فلال اور یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ فوج کی گاڑی پر اس دہشت کردنا حملے میں جو ہے پانچ فوجی اعلی کار جو ہے وہ زکمی ہوئے ہیں یہ بتا جا رہا ہے حالانکہ اس حوالے سے کوئی اوفیشل کنفرمیشن نہیں ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ اس حملے میں جو ہے پانچ فوجی اعلی کار جو ہے وہ زکمی ہوئے ہیں اور یہ بھی بتا دے کہ وہی بھوٹا پتری سیکٹر میں جو ہے بھوٹا پتری سیکٹر میں نگین پوسٹ کے آس پاس فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے بھراملا پولیس کا کہنا ہے کہ بھوٹا پتری سیکٹر میں جو ہے نگین پوسٹ کے آس پاس فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور حقائق کی تزدیق کے بعد جو ہے مزید تفصیلات بھی شیئر کی جائے گی اور انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا دوستوں سے درخواست ہے کہ میڈیا پلیٹ فارمز پر گیر تزدیق شدہ ریپورٹس کو گردش نہ کریں آہ پلال آپ کو بتا دی کہ بارملا پولیس نے ایک پوسٹ شائع کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا سے درخواست ہے کہ میڈیا پلیٹ فارمز پر گیر تزدیق شدہ ریپورٹس کو گردش نہ کریں اور وہی یہ بھی بتا دی کہ انہوں نے اس میں کہا ہے کہ بوٹا پتری سیکٹر میں جو ہے نگیم پوسٹ کے آس پاس فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اور بتا دی کے دیر شام جو ہے شمالی کشمیر کے برملا زلی کے بھوٹا پتھری گوی مرگ میں جو ہے علوسی کے قریب خوج پر یہ حملہ کے آگیا ہے اور وہی سوطروں کے حوالے سے بتا جا رہا ہے کہ اس حملے میں پانچ خوجی علیکار جو ہے وہ زکمی ہوئے ہیں ناظرین اکرام آپ کو یہ بھی بتا دی کے آہ وستی ملیٹنٹوں نے انادن فائرنگ کی ہے اور اس فائرنگ میں اس حملے میں جو ہے سات گیر مقامی مزدور سمیت جو ہے پانچ دیگر زکنی ہوئے تھے اور سات افراد جو ہے وہ اس میں مارے گئے تھے اس حملے میں وہ مر گئے آہ ہلاک ہو گئے اور وہی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ وہی آج جنبی کشمیر کے بڑ گنٹرال علاقے سے بھی خبریں محصول ہوئی جہاں پر آج صبح ایک گیر مقامی مزدور کو گولی مار کر زکمی کر دیا گیا حالانکہ آپ کو بتا دی کہ ایک مشتبہ ملیٹنٹ کے آہ حملے میں جو ہے یو پی کا ایک گیر مقامی مزدور جو ہے وہ زکمی ہوا تھا اور اسے دائیں انگلی میں آہ دائیں انگلی میں اسے چوٹ آئی تھی اور واقعی کے فوراں جو ہے پولیس اور سیگریٹی فورسز کی آہ مشترکہ ٹیموں نے جو ہے حملہ باروں کو پکڑنے کے لیے پورے علاقے کو آہ جو ہے گہرے میں لے لیا ہے پورے علاقے کو آہ وہاں پر آہ گہرے میں لے لیا ہے وہی آپ کو بتا دے کہ حالانکہ اس حوالے سے بھی آہ پولیس کا کہنا تھا کہ آہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس حقیقت کا پتہ لگا رہے ہیں کہ وہ کس طرح زکمی ہوئے ہیں اور فیلال اس وقت کی بڑی خبر شمالی کشمیر کے گل مرد کے بھوٹا پتری علاقے سے جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ آہ ایک آہ ملیٹنٹو نے ایک حملہ کیا فوج پر اور اس حملے میں بتا جا رہا ہے کہ پانچ فوجی آلیکار جو ہے وہ زکمی ہوئے ہیں حالانکہ اس حوالے سے کوئی اوفیشل کنپرمیشن نہیں ہے تو ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دے کہ آہ شمالی کشمیر کے گل مرد گل مرد کے بھوٹا پتری علاقے میں ملیٹنٹو نے فوج پر حملہ کیا ہے اور اس حملے میں کیا کچھ مزید تفصیلات ہوگی وہ بھی حملہ آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ